السلام علیکم مہج علیہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور ماہ اگست کا آغاز ہو چکا ہے مونسون معمول سے تھوڑا دیر سے شروع ہوا اور اب تک ملک نصف شمال حصے میں مجموعی طور پر مونسون کی معمول کے آس پاس بارشیں ریکارڈ ہو چکی ہیں جبکہ نصف جنوبی حصہ معمول سے کم بارشیں حاصل کر سکا ہے اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ملک بھر میں مجموعی طور پر معمول سے کم بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں اب ماہ اگست پر نظریں جمعی ہیں سب سے پہلے عالمی عوامل پر نظر ڈالیں تو انسو نیوٹرل سے لانینہ کی طرف اپنا سفر شروع کر چکا ہے جبکہ انڈیا نوشن ڈائپول نیگٹیف فیز میں جا چکا ہے ایم جیو اس وقت فیز چھے سے سات کے درمیان موجود ہے ان تمام عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ماہ اگست کا خلازہ دو حصوں میں کریں گے پہلا حصہ یکم سے پندرہ اگست دوسرا حصہ سولہ سے اکتیس اگست میں تقسیم کرتے ہیں پہلے حصے میں ملک بھر میں معمول سے کم بارشیں متوقع ہیں جبکہ دوسرے حصے میں معمول کے آس پاس بارشوں کا امکان ہے پہلے حصے میں اسلام آباد، راولپنڈی، سیارکوٹ، جیلم، سرگودہ، خوشاب، لاہور، فیصل آباد، سہیوال، اکارا پاک، پتن، سوابی، وزیرستان، بنیر، کوہستان، چترال، ہریپور، ایبٹ آباد، ہزارہ، کوہات، بنو، ہنگو، دیرہ، اسماعیر خان، سمیت، کشمیر کے علاقوں میں معمول کے آس پاس بارشیں متوقع ہیں جبکہ دوسرے حصے میں ذکر کیے گئے ان علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے جبکہ کراچی، حیدرباد، سکھر، لارکانہ، شہداد کوٹ، ٹنڈو آدم، ٹنڈو اللہ یار، سانگر، میر پور خاص، بہاول پور، راجن پور، رحیم یار خان، بہاول نگر، توبا ٹیک سنگ، ملتان، خانے وال، مزفرگر، ویہاری، لودرہ اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں پہلے حصے کے دوران معمول سے کم بارشیں جبکہ دوسرے حصے میں ایم جیو کا فیض دو سے چار میں آنے کا امکان ہے جس کے سبب ان علاقوں میں جن میں جنوبی پنجاب، سندھ اور مشرقی بلوچستان شامل ہے معمول کے آس پاس بارشیں حاصل کر سکتے ہیں واضح کرتا چلوں کہ نصف جنوبی حصہ آگست کے دوسرے حصے میں کچھ بارشیں حاصل کر سکتا ہے تاہم پہلا حصہ آگست کا پہلا حصہ یعنی پہلے پندرہ دن بھی کوئی خاطرخواہ بارش متوقع نہیں مگر بکھری بکھری بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی یاد رکھیں یہ مونسون ہے کبھی بھی کروٹ بدل سکتا ہے جیسے ہی حالات بدلیں گے ہم آپ کو اگہ کر دیں گے مگر اس میں کوئی خاطرخواہ بدلاؤ ہوتا نظر نہیں آ رہا مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگلی اپ ڈیٹس کے لئے اجازت دیں اللہ نگے بان